السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاة وآتو الزکاة وارکعو معا الراکعین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میں نے جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاة وآتو الزکاة وارکعو معا الراکعین کہ اے لوگو اے ایمانوالو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بارے میں بہرشاد فرمایا اور ساتھی ساتھ میں آیت مقدسہ کے آخری جملے یعنی ورکعو معا الراکعین سے اللہ تبارک و تعالی نے جماعت کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ اے لوگو تم نماز باجماعت ادا کیا کرو نماز کی بات ہے تو نماز کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ ہمیں نماز نہائیت ہی اتمنان اور سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک صحابی آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو گئے ان کی طرف آقا کریم متوجہ ہوئے اور رشاد فرمایا جاؤ واپس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھا حالانکہ وہ نماز پڑھ کر کیا رہے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سن کر کے پھر گئے نماز پڑھا اور مسجد میں تشریف لائے سلام عرض کیا اور بیٹھنا شاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ پھر تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھا انہوں نے پھر جا کر کے نماز ادا کیا اور آ کر کے سلام کر کے پھر مجلس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے ارشاد فرمایا جاؤ تم نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھا تو انہوں نے تیسری بار یا چوتھی بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے آپ تعلیم دے دیجئے میرے لئے نماز کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا یہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کامل طریقے سے وضو کرو اس کے بعد قبلہ روح کھڑے ہو جاؤ اتمنان کے ساتھ قبلہ روح کھڑے ہو کر کے پھر نماز کی آدمی نیت کر لے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کلو تک اس طریقے سے اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا نیت باندھ لے ناف کے نیچے یہاں پر یہ بات کا بھی خیال لہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیروں کے بیچ میں کم از کم چار انگل کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے یعنی ہمیں دونوں پیر بالکل اس طریقے سے چپکا کر کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے اور چار انگل کم سے کم چار انگل کی مقدار بیان کی گئی ہے زیادہ کی مقدار بیان نہیں کی گئی ہے تو اس میں جو آدمی جس طریقے سے اسے عام حالت میں کھڑا ہو سکتا ہے اس طریقے سے کھڑا ہو جائے نیت باندھنے کے بعد میں سب سے پہلے سنا پڑھے پھر تعاوض پڑھے تسمیہ پڑھے سور فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد میں کوئی صورت ملائے پھر رکو میں جائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکو میں کم از کم تین مرتبہ رکو کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہے اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں کھڑے ہونے میں اتمنان ہو جائے اور جب آدمی تنہا نماز پڑھے تو سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے پھر جو ہے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے سجدے میں جب ہم جائیں گے تو سجدے کی بھی جو قیفیت حدیث پاک میں بیان کی گئے ہوئے اس طریقے سے کہ سجدے میں جاتے وقت ہم سب سے پہلے زمین پر اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں گے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اور اپنے ایسی دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہم سجدہ کریں گے سجدے میں اور تین بار سبحان ربی العالی کم از کم کہے ساتھی ساتھ میں اپنے پیر کے پنجوں کے بارے میں بھی ہمیں سجدے میں بہت خیال لکھنا چاہیے کیونکہ عام طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ پیر کی اونگلیوں کے بارے میں غلطی کرتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے پیروں کو اس طریقے سے بلکل کھڑا رکھتے ہیں بعض لوگ اٹھا لیتے ہیں بعض لوگ جو ہے اپنے انگوٹھے کے علاوہ کوئی اونگلی زمین پر نہیں لگاتے ہیں تو ہمیں پیر کی اونگلیوں کے بارے میں یہ خیال لکھنا چاہیے کہ ہمارے کم از کم پیر کی تین اونگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہو اور پانچوں اونگلیوں کا یعنی دونوں پیروں کی پانچوں پانچ اونگلیوں کا پیٹ کا زمین پر لگنا یہ سنت ہے تین تین اونگلیوں کا لگنا یہ واجب ہے اور کم از کم ایک اونگلی کا لگنا یہ فرض ہے یعنی کہ اگر کسی نے اپنے دونوں پیر اٹھا لیے تو اس کی نماز نہیں ہوگی جب ایک سجدے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتمنان ہو جائے یعنی ہم کم از کم تین بار سبحان ربی العالی کہہ لیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں جلسے میں یعنی کہ اس وقت ہمیں اپنا داہنا پیر کھڑا رکھنا ہے اور بایاں پیر بچھا کر کے اسی پر بیٹھ جانا ہے اتمنان جب ہمیں بیٹھنے میں ہو جائے یعنی ہم بالکل سیدھے بیٹھ جائیں تو ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں پھر ہمیں جب سجدے میں اتمنان ہو جائے یعنی کم از کم ہم تین بار سبحان ربی العلا کہ لیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو جائیں اور باقی نماز ہم اسی طریقے سے پوری کر لیں گے اب اگر ہم چار رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو دو رکعت پر ہمیں قادے اولا کرنا ہے اور چوتھی رکعت میں یعنی اگر ہم دو ہی رکعت پڑھتے ہیں تو آخر میں ہمیں تشہد پڑھنے ہم بیٹھتے ہیں اسے قادے اخیرہ کہا جاتا ہے یہ ہمارے لئے فرض ہے اور اس کے بعد میں اتحیات پڑھیں درود ابراہیم پڑھیں اور دعا معصورہ پڑھ کر کے ہم داہینی طرف پہلے سلام پھیریں گے اور پھر بائیں طرف ہم سلام پھیر دیں اس طریقے سے ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس میں کمی بیشی کریں گے تو ہماری نماز میں کوتاہی اور کمی آئے گی جیسے کہ بعض لوگ رکو کرتے ہیں رکو میں اتمنان نہیں ہوتا کی کھڑے ہونے لگتے ہیں کھڑے ہونے میں انہیں اتمنان نہیں ہوتا کی سجدے میں جانے لگتے ہیں تو اگر اس طریقے سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے جانے کے مطابق نماز کو اتمنان سے پڑھیں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نماز کو ہم خراب ہرگز نہ کریں کیونکہ ہم عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کو ادا کریں گے اگر ہم اپنی مرضی سے یوں ہی پڑھتے رہے نماز اور نماز کے ارکان کا نماز کے واجبات کا اس کی سنتوں کا ہم نے خیال نہیں کیا تو ہماری نماز بعض مرتبہ ادھوری رہ جائے گی بعض مرتبہ ہماری نماز میں کمی واقع ہو جائے گی یعنی سواب میں ہمیں نماز کی حالت میں خیال لکھنا ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو اس طریقے سے جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوے دیکھتے ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ سلام سے جو یہ طریقہ بیان کیا ہے اسے ہر مسلمان پر سیکھنا اور سیکھ کر کے عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے اور جب نماز ہماری صحیح ہو جائے گی تو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب بلعزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کی بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو کب نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی جب کہ ہم نماز کو نماز کی طریقے سے پڑھیں گے جب کہ نماز کو ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھیں گے تب نماز ہمیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی آنتان انداز میں ہم پڑھیں گے جس طریقے سے ہماری مرضی کرے ہم پڑھتے رہیں نماز پڑھیں ادھر ادھر دیکھتے رہیں نماز پڑھیں اس میں قرآن سور فاتحہ اور چند سورتیں اسے زبانی یاد ہوں تاکہ اس کی نماز فرض اور واجب کے ساتھ میں اچھی طریقے سے مکمل ہو سکے تو یہ ہے نماز کا طریقہ پھر اس میں اور بھی تفصیل ہیں نیت میں کیا کیا جو ہے ہم جب قیام کرتے ہیں تب کیا چیزیں ضروری ہیں اس کو حالت ہونا چاہیے سجدے میں اور کیا کیا باتیں ضروری ہیں وہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر آپ سماعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو نماز اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاب